ملدوانی ودیپور رینج میں گلدار کا آتنک کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے بیتے مہینوں میں گلدار نے شویطر میں کل لوگوں کو اپنا نبالہ بنایا وہیں ایک بار پھر سے گلدار کی حلچل گرامیڑوں کا سرگرد بڑھا دیا ہے جاپور پتلیاں گاؤں کے لوگ ان تنوں گلدار کی حلچل کی وجہ سے دہشب ہیں ان کا کہنا ہے کہ گلدار نے گاؤں کے کئی کتوں کو نبالہ بنا لیا ہے رات کو گھر سے نکلنے میں ڈر لگتا ہے اس کے علاوہ دن میں بھی گلدار کی مومنٹ دیکھی گئی ہے اور اسکول جانے والے بچوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اس سمبت میں ون ویباک کی ادھکاریوں کو سوچت کر دیا گیا ہے لیکن کوئی بھی ادھکاری موقع پر نہیں پہنچا ان کا کہنا ہے کہ شابق بھی کاؤں کی مکھ سڑکوں پر دیکھے گئے ہیں جو کہ ادھکاری موقع پر پہنچے تھے وہ خود کاروائی کرنے کے بجائے گرامیڑوں سے جھاڑیاں کاٹنے کو کیا رہی ہیں اس سے یہاں پر آیا گیا ہے واقعی ہے کہ تیلو آیا گیا ہے اور وہاں پر آس پاس گھتے بھی کتے کھائے ہوئے ہیں بگل میں ہمارا یہ پرلیا جی ہے ان کا دونوں کتے تھے دونوں کتے کو کھا گیا ہے ایک اینکہ دور رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے آتے جاتے رہے ہیں ہم لوگ بھی کبھی رات کو آتے ہیں باکہ بہر رہا ہے بہت ہی خطرہ ہو رہا ہے دپاولی سے پہلے سے یہاں پر جو ہے سیر کی دہشت ہے وہ کبھی ندیک اس طرح ہو جاتا ہے تو وہاں سے اس کو بھگاٹے تو اس طرح کو آ جاتا ہے ہم نے بھی تقریب میں آج سے تین دن پہلے یہاں ان کے پیچھے جو یہ آپ کو دکھائی دیری جھاڑی اس کے اندر دن کے اندر ہی سیر یعنی وہ کر رہا تھا آج پورو ایک مہنے پورو لبھگ ابھی بھی ہے باک کے بچے ہوئے ہیں اور جس میں باگ روز جنگل سے گاؤں کی طرف آ رہا ہے اور گاؤں سے صبح چلے جا رہا ہے تو اس میں ڈیوپو صاحب اور انجا صاحب سے کیا ہے ابھی مجھے سنگیان میں آیا ہے کہ ڈیوپو صاحب نے رسکیو رکوا دیا ہے کر کے ایسا کچھ لیٹرہ جاری ہوئے سنگیان میں آیا ہے میرے تو اس میں اگر ایسا ڈیوپو صاحب نے کیا ہے تو ان کے لئے جنان دلن کریں گے ہم لوگ بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں کتے سارے محلے کے کھا گئے کسی کے بھی کتے نہیں بچے اور کرنے بھی ابھی بھی یہاں پہ کوئی خبر لینے نہیں آیا کوئی بڑا آدھیکاری کوئی خبر لینے نہیں آیا